اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل یمی بائی ممی شاد رہے آباد رہے اور اللہ پاک اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے بچا کے رکھے آمین سوم آمین چلیں جی آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے دار ٹرک شدانہ کباب کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور بہت ہی مزے دار بنتے ہیں اور بلکل سمپل اور تھوڑے سے انگریڈینٹس ہیں لیکن بہت یمی بنتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی میں آپ کو جلدی سے میں نے کیا کیا تھا ساری چیزیں یہاں پر رکھ لی تھی تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں میں ایکشلی بنا رہی ہوں اس کو چکن کے کیمے کے ساتھ ٹھیک ہے چکن کا کیمہ میں نے لیا ہے ہاف کے جی اور اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ریڈ جو ہے ہمارے پاس کیپسی کم ہے ٹھیک ہے اس کا بہت مزے دار اور ڈیفرنٹ فلیور ہوتا ہے یہ میں نے ایک پیاز لیا ہے ایک شملہ مرچ لیا ہے لال والی پانچ چھے لسن کے جویں ہیں اور سبز مرچے ہیں یہ میں سارا ان کو کروں گی چوپر آئیس کروں گی اور ہاف میں بیل پیپر یوز کروں گی ٹھیک ہے اور ان کو چوپر آئیس کروں گی اور پھر ان کا پانی جو ہے وہ نکال دوں گی تاکہ ہمارے جو کباب ہیں وہ بلکل ٹوٹے مات اور بہت مزے دار بنیں ٹھیک ہے مسالوں میں ہمیں صرف یوز کرنا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی ہمارے پاس پیپرکا پاوڈر ہے اس کے بعد یہ سبز دھنیا ہے یہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور یہ ہم اس کے کباب بنائیں گے اور یہ ہمارے پاس سکیورز پڑے ہوئے ہیں جو کہ میں نے جو سکیورز ہوتے ہیں نا ووڈن سکیورز یا شاشلک سٹیکس اس کے ساتھ میں نے بنا لیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ یہ بہت اچھے اس کے اوپر کباب بن جاتے ہیں اور اس کے پر فائل لگا دیا ٹھیک ہے نا یہ سیلڈ بناؤں گی اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کسنا بناؤں گی اور ساری چیزیں اب میں جلدی سے اس کو چوپ کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی میں نے ساری کٹنگ کر لیا ہے پیاس تو اتنا کوئی کڑوا تھا اسے تو آنکھوں میں پانی ہی آنا شروع ہو گیا تھا بہت زیادہ یہ اب میں ساری چیزیں یہ چوپر میں ڈالتی ہوں اور اس کو ہم چوپ کریں گے اور پھر میں اس کا پانی چاہے وہ ڈرین کر دیں گے بس آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس کا پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اور کیمے کا پانی بھی نہیں ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی کیمہ سوری میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی کہ میں اس میں ون ٹیبل سپون جتنا بٹر بھی ایٹ کروں گے اور یہ دیکھیں میں نے پانی اس کا بلکل یہ اس میں ڈال دی نہ چوڑ گیا ٹھیک ہے چلیں یہ ہم ڈالیں گے یہ مسالے ڈالیں گے پھر ہم نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اس کا ہم ہم گریل نہیں کریں گے اس کو ہم ہلکے سے ہلکا سا آئل ڈال کے اس کو ہم لوگ شیلو فرائے کریں گے یہ جو اس میں اگر آپ کے پاس ریڈ کلر کی کیپسکم نہ ہونا تو آپ لوگ اس میں گرین بھی ڈال سکتا ہے لیکن میں لے آئی تھی ہم اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون جتنا دھنیا یہ تھوڑا سا سالد میں ڈالیں گے اس کو میں سرف ٹین منٹس کے لیے فریج میں رکھتے ہوں تھا کہ یہ تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے اور پھر میں اس کو باہر نکال کے لیے اس کے کباب باہر نکال کے لیے میں سالد بنوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں پیاس پیاس کچھ ٹیماتر کھیرے اس میں سمک سمک پی ایز پیر میرے دل نے کہ ڈیفرنٹ کان ٹری لیکن آپ لوگوں کے لئے تو مجھے سارے کھانے بنانے پڑتے ہیں تو اس لئے میں بناؤں گی کیونکہ مجھے تو خود پرسل ہی تو دیسی کھانے ہی زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے اس کو میں اچھا سا مکس کرتی ہوں میں دوری میں 1 فور ٹی سپن سوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چکن کا کیمہ بلکو ٹھیک ہوگیا یہ میں نے ایک یہ لیکے اس کو ہلکا سا پانے نکھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر اچھا سا یہ لگا کے اور پھر یہ ایسے تھوڑی سے فنگرز کے نشان دبا دیں گے ٹھیک ہے نا یہ خور بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایسے دو فنگرز کے ساتھ اور ایک فنگر اور ایک انگوپے کے ساتھ ہم اس پر ایسے نشان دبا دیں گے ٹھیک ہے نا چلے میں باقی ساری بناتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارے کباب بن گئے ٹھیک ہے اور میں اب اس پہ ڈالوں گی پین میں ڈالوں گی پین میں بھی ڈالوں گی پین میں اچھے ہیں اور میں بہت ساری بھی ڈالوں گی پین میں ہوں پھر مدیگا ٹھیک ہے اور میں بھائت ساری ہوں پھر ایسے ہوں پھر مدیگا ٹھیک ہے اب یہ خلقا سا اس کو ایک سائٹ سے ہو جائیں گے پھر ہم اس کی دوسری سائٹ پہ رکھ رہے ہیں ہاپ کے جسے اچھے خاصے یہ بن گے اب یہ پڑا ہو گئی ہے دو اور بچ جائیں گے یہ جتنے در میں فرائی کر رہا ہوں آپ کو یہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک پہ رہے شیئے کریں اور بلائکن کو بھی پریس کریں لیکن آپ کو مزے مزے کی رسیپی سب سے پہلے ملے اور اس کے لئے آپ نے مجھے انسٹاگرام اور پکٹاک پر بھی فولو کر سکتے ہیں یمی بائی ممی آپ کا اگر دل سارا ہوگا آپ بیپ کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اور مطن کے ساتھ جی بنا سکتے ہیں پیچھے پیچھے جی پیچھے جی پیچھے جی جی ملتا ہے یہ دیکھیں بلکل صحیح یہ پڑھیں اب میں کیا کروں گی یہ میں پس طورتیاز ہیں ان کو میں ہلکا سا تاکہ اس کے اوپر بھی مسالہ لگ جائے اور میں اس کا پڑھ پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو سارف کیسے کریں گے اس کے ساتھ لگے یہ درم بھی ہوگی ہے چلیں اب میں اس کو نکالتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جی آپ میں یہاں سے ایک یہ دکھیں بسم اللہ الرحمن اتنے آرام سے یہ اتر گئی ہے بسم اللہ الرحمن یہ گرم بہت زیادہ بھی بہت ہی سوفٹ اور مزیدار بنے آئیے اور یہ سالد ہے بہت مزیدار ضرور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزانے والا ہے چلیں جی شکریہ شکریہ اللہ حافظ کیفيد شکریہ 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 موسیقی